رحمن الرحیم کی تفسیر الرحمن الرحیم یہ دونوں نام رحمت سے مشتق ہیں دونوں میں مبالغہ ہے رحمن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے علمہ ابن جری رحمت اللہ علیہ کے قول سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس پر اتفاق ہے بعض صلف کی تفسیروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی اسی معنی کا پہلے گزر چکا ہے کہ رحمن سے مراد دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے اور رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمن مشتق نہیں اگر یہ اس طرح ہوتا تو مرحوم کے ساتھ نہ ملتا حالانکہ قرآن میں ہے بالمؤمنین رحیم مبرت کہتے ہیں کہ رحمن عبرانی نام ہے عربی نہیں ابو اسحاق زجاج معانی القرآن میں لکھتے ہیں کہ احمد بن احیہ کا قول ہے کہ رحیم عربی لفظ ہے اور رحمن عبرانی ہے دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے لیکن ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قول کی طرف دل مائل نہیں ہوتا قرطبی اس لفظ کے مشتق ہونے کی یہ دلیل لائے ہیں کہ ترمیذی کی صحیح حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رحمان ہوں میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے ناموں میں سے ہی اس کا نام مشتق کیا اس کے ملانے والے کو میں ملاؤں گا اور اس کے توڑنے والے کو میں کاٹ دوں گا اب اس سریح حدیث کے ہوتے ہوئے مخالفت اور انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہا کفار عرب کا اس نام سے انکار کرنا یہ محض ان کی جہالت کا ایک کرشمہ تھا قرطبی کہتے ہیں کہ رحمان الرحیم کے ایک ہی معنے ہیں جیسے ند مانن اور ندیمن ابو عبید رحمت اللہ علیہ کا یہی قول ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ فعلان فعیل کی طرح نہیں فعلان میں مبالغہ ضرور ہوتا ہے جیسے غضبان اسی شخص کو کہہ سکتے ہیں جو بہت زیادہ غصے والا ہو اور فعیلن کبھی فاعل اور کبھی مفعول کے لئے بھی آتا ہے جو مبالغے سے خالی ہوتا ہے ابو علی فارسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رحمان عام اسم ہے جو ہر قسم کی رحمتوں کو شامل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور رحیم باعتبار مؤمنوں کے ہے فرماتے ہیں یعنی اللہ مؤمنوں کے ساتھ رحیم ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ دونوں نام رحمت ورحم والے ہیں ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت ورحم ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت میں لفظ ارقو ہے اس کے معنی خطابی رحمت اللہ علیہ وغیرہ ارفقو کرتے ہیں جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رفق یعنی نرمی اور مہربانی والے ہیں وہ ہر کام میں نرمی اور آسانی کو پسند کرتے ہیں وہ نرمی اور آسانی پر وہ نعمت مرمت فرماتے ہیں جو سختی پر آتا نہیں کرتے ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے جو مانگا جائے عطا فرمائے الرحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے وہ غزبناک ہو بعض شاعروں نے کہا لَا تَطْلُبَنَّ بَنِي آدَمَ حَاجَهُ وَسَلِ اللَّذِي أَبْوَابَهُ لَا تُغْلَقُوا اللَّهُ يَغْضَبُ انْ تَرَكْتَ سُعَالَهُ وَبَنِي آدَمْ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُوا کہ تو بنی آدم کے سامنے اپنی حاجت کو طلب نہ کر اور اُس ذات سے یعنی اللہ سے اپنی حاجت طلب کر جن کے عطا کے دروازے کبھی بن نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ اگر تو اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور بنی آدم سے جب تو مانگے تو وہ بگڑتا ہے عرضمی فرماتے ہیں کہ رحمان کے معنی تمام مخلوق پر رحم کرنے والے اور رحیم کے معنی مؤمنوں پر رحم کرنے والے ہیں دیکھئے قرآن کریم کی دو آیات ثُمَّ اسْتَوَعَلَى الْعَرْشِ اور الرَّحْمَانُ وَعَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَا میں اسْتِوَا کے ساتھ رحمان کا لفظ ذکر کیا تاکہ تمام مخلوق کو یہ لفظ اپنے عام رحم و کرم کے معنی سے شامل ہو سکے اور مؤمنوں کے ذکر کے ساتھ لفظ رحیم فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِنَ رَحِيمًا پس معلوم ہوا کہ رحمان میں مبالغ بنسبت رحیم کے بہت زیادہ ہے رحمان یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اس کے سوا دوسرے کا نام نہیں جیسے کہ فرمانِ الٰہی ہے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو جس نام سے چاہو اللہ کو پکارو اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں ایک اور آیت میں ہے وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ یعنی اپنے سے پہلے کے رسولوں کو پوچھ لو کیا ان کے لئے رحمان کے سوا کوئی اور معبود تھا جس کی عبادت وہ کرتے ہوں جب مسلمہ قذاب نے بڑے بڑے دعوے کرنے شروع کیے تو پروردگار نے اسے بے انتہا رسوہ اور برباد کیا اور جھوٹ اور قذب کے ساتھ وہ مشہور ہو گیا آج اسے مسلمہ قذاب کہا جاتا ہے اور ہر جھوٹے دعوے دار کو اس کے ساتھ تشبیدی جاتی ہے ہر دیہاتی اور ہر شہری ہر کچھے پکے گھر والا اسے بخوبی جانتا ہے بعض کہتے ہیں کہ رحیمِ رحمان سے زیادہ مبالغہ ہے اس لیے کہ اس لفظ کے ساتھ اگلے لفظ کی تاقید کی گئی ہے اور تاقید بھی نسبت اس کے کہ جس کی تاقید کی جائے زیادہ قوی ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تاقید ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو صفت ہے اور صفت میں یہ قائدہ نہیں پس اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا اس نام میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں اور اللہ کی صفت سب سے پہلے رحمان بیان کی گئی کہ یہ نام رکھنا بھی دوسروں کو ممنوع ہے جیسے فرما دیا کہ اللہ کو رحمان کہہ کر پکارو جس نام سے چاہو پکارو اللہ کے لیے اسماء حسنہ بہت سارے ہیں مسلمہ نے تو یہ بدترین جرت کی لیکن برباد ہوا اور اس کے گمراہ ساتھیوں کے سوا اس کی یہ بات اوروں پر نہ چل سکی رحیم کے وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی موصوف کیا ہے فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ اس آیت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہا اسی طرح اپنے بعض ناموں سے دوسروں کو بھی اللہ نے یاد کیا جیسے کہ آیت اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ انسان کو سمیع اور بصیر کہا ہے حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام تو ایسے ہیں کہ دوسروں پر بھی دوسرے معنی میں ان کا اطلاق ہو سکتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ نہیں ہو سکتا جیسے اللہ اور رحمان اور خالق اور رزاق وغیرہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا نام اللہ لیا پھر اس کی صفت رحمان سے کی اس لئے کہ رحیم کی نسبت یہ زیادہ خاص ہے اور زیادہ مشہور ہے قائدہ ہے کہ پہلے سب سے زیادہ بزرگ نام سے نام لیا جاتا اس لئے سب سے پہلے سب سے زیادہ خاص نام کے ساتھ لیا پھر اس سے کم پھر اس سے کم اگر کہا جائے کہ جب رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ موجود ہے تو پھر اسی پر اکتفاقی ہونا کیا تو اس کے جواب میں عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول پیش کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ کافروں نے رحمان نام بھی غیروں کا رکھ لیا تھا اس لئے رحیم کا لفظ بھی لائے تاکہ کسی قسم کا وہم ہی نہ رہے رحمان و رحیم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے ابن جری رحمت اللہ علیہ نے اس قول کو نقل کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے کے عرب رحمان سے واقف ہی نہ تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت قلدع اللہ عوید الرحمن نازل فرما کر ان کی تردید کی کفار قریش نے حدیبیہ والے سال بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو کہا تھا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے بخاری میں یہ روایت موجود ہے بعض روایات میں ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمان یمامہ کو جانتے ہیں کسی اور رحمان کو نہیں جانتے اسی طرح اور جگہ قرآن کریم میں ہیں یعنی جب ان کو فار و مشرقین اسے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو وہ وحشت کرنے لگتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ رحمان کون ہے جسے ہم تمہارے قول کی وجہ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں ان سب کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بدکار لوگ صرف عناد اور تکبر سرکشی اور دشمنی کی بنا پر رحمان کا انکار کرتے تھے نہ کہ وہ اس نام سے ناشنا تھے اس لئے کہ جاہلیت کے زمانے کے پرانے اشعار میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام رحیم موجود ہے جو انہی شعاروں کے شعر ہیں سلامہ کے شعر اور دیگر اشعار ملاحظہ ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر اپنے جریر میں ہے کہ رحمان فعلان کے وزن پر رحمت سے ماخود ہے اور کلام عرب میں سے ہے وہ اللہ رفیق اور رقیق جس پر رحم کرنا چاہے اور جس سے غصہ ہو اس سے بہت دور اور اس پر بہت سخت گیر بھی ہے اسی طرح اللہ کے تمام نام ہے حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان کا نام دوسروں کے لئے منا ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کا نام ہے لوگوں کو اس نام پر کوئی حق نہیں اور ایک جماعت اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت قرار دے کر الحمدللہ کو الگ پڑتی ہے اور بعض ملا کر پڑتے ہیں میم کو دو ساکن جمع ہو جانے کی وجہ سے زیر دیتے ہیں جمہور کا یہی قول ہے کوفی کہتے ہیں کہ بعض عرب میم پر زبر پڑتے ہیں حمزہ کی حرکت زبر میم کو دیتے ہیں جیسے ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زبر کی قرارات کسی سے بھی میرے خیال میں مروی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ختم ہوئی مان الرحیم